حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ناظرین و سعمین اکرام آج میں آپ حضرات کے سامنے اس درس میں مولا علی مشکل کشاہ شہر خدا علیہ السلام کی انوکھی شان اور فضائل کو بیان کروں گا ایسی فضائل اور ایسی شان جو کسی میں نہیں ہے یہ میرے پاس کتاب ہے فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی یہ کتاب ہے اس کتاب میں حدیث نمبر ہے گیارہ سو انتیس اس میں بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے اَنَبِي الصَّالِحٍ قَالَ لَمَّا حَزَرَتْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الْعَبَّاسِ الْوَفَادِ حدیث مبارکہ بیان کی گئے حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت تاری ہوئی وصال کا وقت آیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مولا علی مشکل کشا شہر خود علیہ السلام کی ولایت کے صدقے تھے مولا علی مشکل کشا شہر خود علیہ السلام کی ولایت کے طفیل سے تو اپنا مجھے قرب عطا فرما یعنی کہ ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن عباس وہ اللہ تعالیٰ کا قرب مانگ رہے ہیں تو مولا علی شہر خود علیہ السلام کی ولایت کے طفیل سے مانگ رہے ہیں ایک صحابی رسول ہو کر خود ایک صحابی ہو کے صحابی جو صحابہ میں سب سے افضل ہیں مولا علی مشکل کشا شہر خود علیہ السلام مولا علی کی ولایت کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے اپنا قرب عطا فرما پھر اسی کے نیچے ایک اور حدیث مبارکہ ہے حدیث نمبر 1130 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں حضرت پانس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے تھے بین یدی اللہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یعنی کہ سرکار نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پتا یہ چلا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ ہی کے نور سے ہیں اور مولا علی مشکل کشا شرخ خدا علیہ السلام بھی اللہ ہی کے نور سے ہیں ایک ہی نور سے دو جسم ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام ہے پھر آقا فرماتے ہیں قبل این یخلق آدم ابی اربع تاشر الف آمن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار سال پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مولا علی شیر خدا علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نور تھے دونوں ایک ہی نور سے تھے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے چودہ ہزار سال پہلے اس کے بعد فرماتے ہیں لما خلق اللہ آدم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا قسم ذالک النور جزئینی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے دو حصے کیے ایک نور سے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی شیر خدا علیہ السلام تو اللہ نے اس نور کو تقسیم کیا اس نور کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں باٹا پھر آقا فرماتے ہیں فجزعن انا اس ایک نور سے میں ہیں پھر فرماتے ہیں وجزعن علیہ السلام اور اس کا دوسرا جز مولا علی شیر خدا علیہ السلام ہے اور یہاں پر عبارت میں عربی عبارت میں مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے جس کے پڑھنے سے اور جس کے لکھنے سے اور جس کو سن کر مولیوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے پھر دیکھیں مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا کیسا مقام ہے حدیث ممارکہ بیان کی جاتی ہے عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن عقم رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب کوئی شخص اس درخت کو چھنا چاہتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے لگایا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جنت میں جس درخت کو لگایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس درخت کو کوئی پکڑے تو آقا فرماتے ہیں فَلْيَتَمَسَّقَ بِحُبِّ عَلِقِ عِبْنِ عِبِ طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ تو اس کو چاہیے کہ وہ مولا علی شہرِ خود علیہ السلام کی محبت کو پکڑے یعنی کہ جس کے دل میں مولا علی شہرِ خود علیہ السلام کی سچی محبت ہوگی وہ جنت میں اس درخت کو پکڑ سکے گا وہ جنت میں اس درخت کے پاس رہے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے دست خدرت سے لگایا ہے اللہ اکبر پھر ایک اور پیاری حدیث مبارک اسی کتاب فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے اس میں جو حدیث نمبر ہے وہ حدیث نمبر ہے گیارہ سو چھینالیس بہت ہی پیاری حدیث مبارک کا بیان کی جاتی ہے حضرت ابو زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے درمیان میں مولا علی شریف خود علیہ السلام کیسے تھے یعنی کہ صحابہ کے درمیان میں مولا علی شریف خود علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا تھا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابہ رسول جواب دے رہے ہیں ہم منافقین کی پہچان نہیں کرتے تھے مگر ان کے بغ سے یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو زبیر نے ان سے پوچھا کہ آپ کے درمیان میں یعنی صحابہ کے درمیان میں مولا علی شریف خود علیہ السلام کا کیا مقام ہے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ تو ہم میں سب سے افضل تھے اور ہم منافقوں کو پہچانتے تو ان کے بغز کی وجہ تھے اور یہ متعدد کتب حدیث میں یہ حدیث مبارک کا وارد ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ علیہ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن کوئی بغز نہیں رکھے گا مگر منافق مومن وہی ہے جو مولا علی شریف خود علیہ السلام سے محبت کرتا ہے منافق وہ ہے جو مولا علی شریف خود علیہ السلام سے بغز رکھتا ہے یا ان کے ذکر سے جلتا ہے یا ان کے ذکر کرنے والوں کو شیعہ رافضی کے فتوے لگاتا ہے یہ مقام مرتبہ مولا علی مشکل کوشہ شریف خود علیہ السلام کا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ جو کہا سنا مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائمین ثم آمین بجاہن نبی سجد المرسل الطوحہ و یاسن